عارت کرے اللہ اس کو نستے نابود کرے اللہ اس کو زمین بوز کرے منا رہے ہیں لیکن سنی آسی چندی چور کے گھر میں اور اس کے آئے شرم میں اداسے چھائے بھی ہے کن سے سنی آسی کی بات کروں آپ لوگ کو تو بجا واقف ہے آپ لوگ لیکن جتا ہو سکتا گودی میڈیا دبا رہی ہے وہ چیز کو کہ یہ سنچ رہی ہے کہ پتا نہیں چلے گا لیکن پتا نہیں ان کو کہ ابو فضل کی میڈیا نکال لیتی ہے بھائی رہیال وہ چیز بھی آئی وہ تصویریں بھی آئی وہ ویڈیو بھی آئی جو جا کے اس کو لے کی گئے لے کی جا کے چکپ کرے اس کو اور بتا دیا گیا ہے اس کے دو وال بند ہیں ایک ایٹی فائیف نینٹی پرسنٹ بند ہیں بھائی دونوں وال اس کے تو اس کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ سیدھا سیدھا تم کو اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑے گا بڑے ہائپات سے کھانا آنا بند ہو گیا سنی آسی کا یہ بدعا ہے لوگوں کے یہ ان لوگوں کے بدعا ہیں جس کے گھرے ہو جاڑا تو جس کے گھرے ہو جاڑا مساجد کو شہید کیا کافی چھلوں کو اخچائے خوصی آزم دستگیر کے ہو یا دوسرے جو بھی تھے بڑا تاثب رکھتا مسلمانوں سے بھائی یہ اللہ اس کو غارت کرے اللہ اس کو نست نابود کرے اللہ اس کو زمین بوس کرے میں آپ لوگوں کو سنی آسی جو کر باؤنا تڑی پار بلاتکاری بلدہ سمجھ گیا ہوں گے آپ اب نام بولنے کی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سنی آسی ہی کیا ہمارے پاس اتنے خط کا بہت ظلم کرا بھائی پورے اتر پردیش کے مسلمانوں کو پریشان کرا دلیتوں کو پریشان کرا سمجھے کرشنوں کو پریشان کرا بڑا ہندو توا سے لگا ہو ہوئی وہ اس کو ہندو راست بنانا چاہ رہا ہو رہے سمجھے لیکن وہ کبھی نہیں بنے گا آرے اُلڈے لنگوٹ سالے تمہارے نسلے نسل مٹ جائے گی نستے نابود ہو جائیں گے لیکن کبھی تمہاری تمنہ پوری نہیں ہوگی کبھی تمہاری حاصلت پوری نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ آج کیا ہوا آپ جانے کا وقت قریب ہے تمہارے آپ نہ اتنا زہر اُگل سکتے دوں نہ اتنے بھڑکاؤ باتیں کر سکتے آپ رشن کے بعد سمجھے نا اور برابر اگر جا نہیں کرائے تو تم مٹ جاتے تم مات مالو میں چاہنا سمجھے اس لئے یہ اللہ کی مارے معلوم جو لا علاج ہوتی تمہارے کو اور اتنے بدوائیں تمہارے کو ملنے والے ہیں تو رہا ہو سکتا جو ہے تو تمہارا آپریشن بھی ناکام ہو جاتا سمجھے نا تمہارا آپریشن بھی فیل ہویا تھا تم کل جانے کے آج ہی چلے جائے بس اللہ تم کو زمین بوس کر دے بہت جلدی ارے سور کے بچے تو اتنا ظلم کر آئے تنے بڑا شوخ ہے ترے کو نامہ چینج کرنے کا ارے کبھی اپنا بھی نام چینج کر باپ کے تو تیرے کو خود پتا نہیں ہے کتے باپہ ہے کونسی نسل ہے تیری کس کا بینج ہے تو کس کی گندگی ہے تو اپنے چینج نہیں کرتا شہروں کے چینج کرتا بڑے چپتے ترے کو میابیوں کے نام میابیوں کے نام ہوا بڑے چپتے ترے کو ارے کس کو خوش کر رہا رہی ہے کس کو خوش کر رہے جا رہا تو بتا کونے بتا ایسا جو اس کو خوش کر رہا تو ارے چندی چور سالے نہ تیری اوقات نہ کسی کی اوقات ہے ہماری نظر میں ارے ہم ڈڑتے نہیں رہے ہم امم عمان چاہتے ہماری شرافت کو ہماری کمزوری مت سمجھو ہماری کمزوری سمجھنے کی بھول مت کرو تمہاری جنپتوں کو اب کیا بلنو رہے تیری جنپت کا انڈا تیری ارے چندی چور سالے کیا ایک کوئی ترابو کر رہے تو آج دیکھ لوگ آج خوشیاں منا رہے لوگ آج خوشیاں منا رہے اور کتنا زہر ہے تیرے پاس کتنا بے بس ہے تو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں ہے رہے تیرے ہاتھ میں صرف زہر اور بھڑکاؤ باتوں کے علاوہ کچھ نہیں شہروں کو نامہ چینج کرتے اب تمہارے باپ کا تمہاری اممہ کا نام بھی چینج کرو تمہارے باپ کا نام بھی چینج کرو نہیں ہوتا وہ پتہ ہے تمہارے کو تمہارا باپ کو نے تمہاری ماں کو نے کون نکالی تمہارے کو کس کا بینچ ہے تم پتہ ہے تمہارے کو کس کی نسل ہے تم نہیں معلوم تمہارے کو تم بڑے بھولے ہیں نا بڑے بھولے بڑے سنیاسی ہے تم باؤنے چوکر ہے نا تم نسلے حرام ہے تم نسلے پرست ہے تم تمہارے ایسی گندگی میں سمجھتا ہوں دیش میں جو ہزو یعنی کتنے بڑے عہدے پہ فائز رہتے پہ بھی اتنی گندگی اتنا ظلم میں نہیں دیکھا ارے کم ظرف سالے ارے کم باخت میں نہیں دیکھا بڑا بینچ ہے بھئی یہ گندہ بینچ ہے نسلے حرام ہے سمجھے بہرحال میرے حزیز دوستوں میرے بھائیوں اور آج رہا آج شارو خان کا ملاد کا دن ہے آج کی پائدائش ہے ان کی آج پائدہ ہوئے ہو نا تو بہرحال آج مل کے خوشیاں منا رہے ہیں ان لو آدھی فلمی نگری کے لوگوں کو بلائے ہیں نا بڑی پارٹی چل رہی ہے ان کے پاس بہرحال یہ پارٹیوں کے علاوہ پارٹیوں سے ہٹ کے وہی خران پاک کی وہ کرو رہی ہے وہی اپنی طرف سے کوئی مسجد بناو کوئی مدارس کی مدد کرو کوئی غریبوں میں تقسیم کرو کرتے نہیں کرتے نہیں بورو لیکن اپنی پیدائش کے دن خیر و خیراز زکاة اپنی فترہ بہت ضروری ہے اپنے سے غریب کا خیال کرو یہ چیز ضروری ہے یہ جو تم اتنا سجا کے کرکے یہ لوگ کس کو دکھانے کو بلا رہے کس کو خوش کر رہے ہیں کچھ نہیں حاصل ہونے کا آج دیکھو سنیہ تھی کیسا لے گئے گئے بھروزہ تھا اس کا جاتے وقت تو ہم یہی سنچے دیں واپس نہیں آتا ہے انہیں واپس کیونکہ اتنے بدوائیں اتنے تکلیفیں دیا لوگوں کو تو کہاں سے بس سکتا ہے انہیں ہم کو یہ امید تھی لیکن چلو کسی طریقے سے بجیہ ہونے انشاءاللہ لیکن بتا دیئے اس کو یہ یہ تمہارے کو ضروری ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور تم زہرلے باتیں وغیرہ نہیں کر سکتے اور تم چیخ کے بات نہیں کر سکتے کافی پاپنیوں میں آ گیا ہے کھانے پینے کی کافی اب کب کر آئے گا وہ پتا نہیں اگر جا رات میں پھل درد بات تو بھاگنے پڑتا رات میں ہو جاتا یا ہونے سے پہلے انہوں ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ کیونکہ بدوائی بھی اٹھتے یہ بھی ہے نا لوگوں کے خالی تو نہیں جائیں گے نا خالی تو نہیں جاتے بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد پر خرار رکھئے لمازوں کی پابندی کرو ماباب کی خدمت کرو بڑوں کے حکام پہ عمل کرو اور سارے ملچل کرو سمجھے نا یہ آپ لوگوں کو بتانا اور یہی سمجھانا ہے میرا میسج یہی تھا تو بہرحال شاروخ خان کو بہت بہت مبارک ہو اس کا پیدائش کا دن بہت بہت مبارک ہو اور سنی آستی کو نصب تن عبود ہو جاؤں گل کے آپ لوگ بھی دعا کرو دبا کے انشاءاللہ چار تک پہنچاو میسج سلام علیکم